تیوے ان کا پروگرام دوستوں آج ایک بار پھر آپ سبھی کے نام پر میں بیان کر رہا ہوں مانداخ ہوئی گئے ہے آج اور یہ بھی سیسن ٹوین تخفی بریواری کے لیے دائنیک سمچار میں یہاں سے بیان کروں گا اور سب سے پہلے پروگرام کے دوران آپ سبھی کو اسلام علیکم نمست رام رام اور انشاءاللہ بس یہی امید میں ہوں ایک بار پھر کہ آپ لوگ اچھے سے ہوئی ہو جا سیوری نام کے جنتا سیوری نام کے باہر اگر آن لائن آپ اس پیغام کو سنتے ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر رادیو سنگم دنہاخ سنرائس ایف ایم روتردام میں بھی یہ پروگرام چلتا ہے اوٹ ای بی این کے اپ اگر آپ نے داؤنلوڈ کیا ہے تو آپ اس پیغام کو بھی فالو کر سکتے ہو دوستو آپ لوگوں کے چہرے کی مسکراہت سلامت رہے اور دینہاخ میں میں بیٹھ کر یہ پیغام آپ تلق لا رہا ہوں تو جرور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب کوئی جرور اچھا سے ہوئی ہو جا ان اگر آج شاید آپ کی اگر جنم دن ہے تو مبارک باد ارز ہے اگر آپ کے فریاری آج ہے کوئی خوشی کی بات ہوئی ہے تو آپ کو مبارک باد ارز کی جا رہی ہے اور اگر آپ بیمار ہیں یا سکنہائش میں تو آپ کو تندرستی اور بس بے ترسخاب کہا جاتا ہے ان اگر آپ پریشان ہیں تکلیف میں تو آپ صبر کریں ان پریوار میں اگر کوئی گجر گے با تو ہم لوگ جو ہے تیبین رادیو ان تیلیفیزی تری شو آپ لوگوں کے دوخ ان تغلیف میں شامل ہے ہولاند کے جنتا کو بھی بہت بہت دھنی بات بہت پیار آپ لوگ دے رہے ہو تو جرور سے آپ کو بھی یاد کیا جا رہا ہے نید اللند کے چاہنے والے دنہاخ روتردام ہوا اور خورکم چاروں اور سے آپ کو دھیر سارا پیار دیا جا رہا ہے امستردام ہوا تو جرور سے دوستو اب ہم آپ لوگوں کے خدمت میں دائنک سمچار یعنی سرنامی میں نیوز بیان کروں گا تو موسم کا پروگرام آج مانداخ کے لیے نا خبرداری کیا گیا ہے وارسکیونگ ہے کی ویند رخ رہے گا ہولاند میں بھی بہت ویند رخ ہے ہوا چلا تھے جور جور نا این ای بونڈل بھی ہے تو آپ حسیاری سے اپنے کاریے کو انجام دیں اور جن لوگوں کو ویر سے اپنا سخیجول بنانا ہے تو آپ موسم جان گئے ہیں تو آج کے لیے بولا الگائل با کی بڑی مونڈل یعنی کہ نیدرلانس زبان میں ویند توتن جس کو بولا کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بھی اب عمل کریں دوستوں بار بار آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے مار دا کم کین فراندرین اور برام فیتسر او فلید ان فلیند خین فور رنگ تو ایکو برام فیتسر جانتا کل ہیاں گو جار گئے ہمینے لانسویخ این والدیکس ترات کی کرویسنگ پر یہ ہاتھ سا بھائل با برام فیتسر ایک بار پھر فور رنگ فلین نہیں کیا گاڑی کو این دھماکہ ہونے کے بعد مصیبت ہو گیا برام فیتسر امبیولانس آئل بولے برام فیتسر یہ گجرگے با اور لائک واخنایا یہ آدمی شوری نام کا نا ہے اور آوتوموبیلس کے ریب ویش با نشے میں نہیں تھا اور لاش کو برام فیتسر کے لائک سفن لے گے مرتباریم تو بڑی مصیبت ہے ایک ہو تو بتائیں تو ایسے ایسے کار مار دیش میں چلل ہے اور ہمارے بھائیوں جب تلک آپ لوگن فورانگ فلین نہیں کریں گے تب تک یہ سب بادے ہوتے رہیں گے بڑی مصیبت ہے اور بار بار آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے لیکن ہم آپ لوگوں سے کہا کہی جب بات نہ سنیو جب بات نہیں سنیں گے تو بس مصیبت ہونے والا ہوگا تو وہ آپ لوگن تنی خیال کرے روج ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ فرکیر میں آپ لوگ عمل کرے اور تھرائیپن کو پخیج سے آپ لوگن ماؤت کے موں میں پہنچ جاؤ ہے وینکل اے خنار ورخ دیف تو سیری نام کے جنتہ یہ بھی ہوئی گے با ایک کو کپڑک دکان کے اے خنار پر ہماری بھو شہر میں یا ایک آدمی کو گٹائی دبایا ورخ کیا اور یہ بندہ دنیا سے اٹھ گیا ان کا عادت بن گئل رہا دکان میں جا جا کے چوری کرے کے اور اے خنار ایک بطراب کریش با دونوں میں ہوا تو تو میں میں اور دکاندار دبا دیا بھائی جور سے ٹٹوا اور یہ آدمی گیا کام سے تو جادہ ہو گیا دکاندار جو کیا وہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اب یہ تھگ گیا یہ آدمی جو کر رہا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے پولیٹسی بریخت اوفر دوت ونکل دیف فرداختہ انخسلوتن تو فرداختہ کیو سیت یا ایک پریوار سے دکاندار کے یہ ان کو بند کیا یہ دونوں مل کر کے سویرفر ریمبو کو ختم کر دیا میں ساندل بھی کیا ریمبو کو یہ لوگ چوری کرتے وقت پکل لیس دکان میں مہکا ہوا یعنی پارفیوم چوری کر رہا تھا دکاندار ان ای ایس اور پریوار کیو سیت ان کو پکڑین ہے مارین ہے بھائے اور یہ دکاندار اور کر دوست مل کر کے یہ آدمی کو دنیا سے رخصت کر دیا یہ وہ حافن کے سپاہی آیا یا اور دکاندار اور پریوار کو انکر پکڑ کے اببو کر کے لئے گے با فرداختہ کیو سیت حوالات میں ہائی ای ایس کو گھرے پٹھا دیا گیا اور جنتا ای لوگن مل کر کے یہ چور کو ہمیشہ کے لیے انکر پروگرام کو ختم کر دیا ہے تو بڑی مویلگ ہے یہ سب چیز لیکن بورے کام کا جو نتیجہ ہے وہ تو اچھا کبھی ہوگا نہیں تو دکاندار اور کر دوست مل کر کے چور کے جو نادت بنایا تھا چوری کرنے کا یہ لوگ دکاندار اور دوست مل کر کے یہ آدمی جو عادت بنایا تھا چوری کرنے کے لیے ان کو ختم کر دیا جنتا دیکھو فی فرداختن ان خریقن بی انفال پولیچی انہیدن سپاہی اپنا کام سوری نام میں جور طور سے کرے ہے نا او کوکائن گانجا اکستیسی پیلن پیسٹول فین ویگر چوری سب بسلخ میں لے والگائل با فرداختن تئی امادیہ تئی اینم فیر تک یہ خود دیلفر ہے اور ان کے ساتھ دیکھو ایک دو تین چار پانچ لوگ گرفتار ہوئے تو جنتا ہاں یہ سب غیر قانونی کام اگر آپ لوگ کروگے تو آپ کو تیار رہنا ہے نا کہ ایک دن آپ نا یا تو سپاہی کے گرفت میں آوگے یا کہیں چوراہے پہ جیہاں کہیں چوراہے پر سپاہی کے گولی کھا کر کتے کی طرح مرا ہوا نظر آوگے لیکن پھر بھی منعی لوگن کانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہتے ہیں یا تو ہمارے دیس کے جنتا یہ بات بھی ہم آپ لوگ کے نام پہ رکھ دے لی باتی دائنک سمچار ہے گا سوری نام سے نا اور یہاں پر واترکند پنت نیت بولتا ہے پولیچی سال اپ تریڈن تیخ اوز برخ فور اور ہنی سیرن پروٹیسٹ اکسی سوندر فرخننگ تو سپاہی کے کمسارس نیکو لائی ماری ریشو کومدان تھے پر ہماری وہ کے اور بولیس با سپاہی کو تاہی نہیں کری نا اوپن بارو وقت پہ اگر لوگ اردہ کو فرستور کریں گے پروٹیسٹیر کریں گے بغیر فرخننگ کے تو سمھلے رہیو جیہاں اندی پیئر ہے گو مارسل اوز برخ فرائی رخ ان مارت کو کچھ مانگے ہیں اور خانی سیر کرے لیکن سوری نام کے جنتا پولیچی بولے فرخننگ نبا نا اور جب بغیر فرخننگ کیا یہ ڈام پہ بیٹا یا تسامرل لہیو نا تو ہمارے سوری نام کے جنتا لوگن ہم خبریں آپ لوگن کے نام پر بیان کرتے ہیں نا ہمارا فرض ہے آ کر کے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سوری نام میں کونچھی چلل با نا کھلی ہردنگ چلل ہے ہم بٹائے لیں نا آپ لوگوں سے یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے نا اگو آورت کے دیکھ لو بھائیہ نا بڑی ہمت والی ہے نا کوشس کیا یہاں اوورت نے کوکائین نا سمکل کرے کے مفرا ہوا چیز تیکس میں ہے ہے تو سوری نام کے چنتا یہ مہراروگ دیکھ لو بھائیہ نا فائی فن توین تک یار کی ہے نا اور یہ پکڑائی کے بند بھائیل با چپس مانگت رہا چیز تیکس پٹھاوے اور دعا نہ بولے ایما کوکائین ہے یہ یہ مفرا ہوا آپن جتنا سمان ہے سب کے سنگھے اندر بھائیٹھل ہے یہ بڑی مصیبت بھائیہ آپ لوگوں کا کرو ہے یار نا یہ گانجہ پوئیری کے کرو بار آپ لوگوں کو نا ہاں ہاں بڑی مصیبت میں ڈالتا ہے بار بار پھر بھی نا آپ لوگ کو سس کرتے ہو اور پکڑے جاتھ ہو تو ہمارے بھائیوں آپ لوگ انتنی دیماغوہ اخری استعمال کرے لویس فیسمال یہ فرماتا ہے ایک بین آنخین اینکل پولیٹیک پرتے خلیئر گجرے ہوئے ویکیند میں سورینام کے پولیٹیک پرتے پرچایا لہور ایباد کا اعلان کیا تھا کہ لویس فیسمال این فورتوالف کا یہ افیشیل پرچایا لوہور میں شامل ہو گیا نا فیسمال نے ایدلانت میں با اور اگو انترفیو میں وہ کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی پولیٹیک پرتے سے نہ جڑالبا یا یہ آدمی ایباد کو سامنے رکھ دیا ہے اور بولے ہم سگرو جائیلا بولے چاہے جون پولیٹیک پرتے مجھ کو بلائے گا میں جاؤں گا بھئیہ نہ اتا دیو تب لیکن فیسمال کا فرمان ہے دتھائی نیت خلیئی ارتیس آن ان پولیٹیک پرتے مطلب ایک کو پولیٹیک پرتے سے نہ آئے گا ہم امید کریل کہ پول سو مہارجو کو یہ بات سن کے جھٹکا نہ لگا ہوگا کیونکہ انہوں نے یہ خلاصہ کیا تھا کہ این فور توالف کا اگواکار جو فیسمال ہے وہ پرچایا لوہور میں انسلویت کیا یہ بات صحیح نہیں ہے جنتا میں نے آج ایک بار پھر کوسیس کر کے آپ لوگوں کے نام پہ باتیں بیان فرمایا ہے اور لوگ پولیٹیک پودیوم پر کچھ بھی بولا کرتے ہیں جون چی لوگن کے موں میں آوے ہے بھکڑ بھکڑ لگاتے رہتے ہیں بھائی اور فیسمال یہ بات کو سن کر چون گیا ہے بولے نہیں بھائی ہم کوئی بھی پولیٹیک پارتے اسے نہ باتی ہمیں چاہے جو بھی بولائے ہم چل پڑتے ہیں نہ اتا لے کر تو جنتہ آپ لوگ کے نام پر آج ایک بار پھر میں نے کوشش کر کے خبروں کو بیان کیا ہے نہ موی سے رہیے آپ لوگن یا اور فرکیر میں خیال کرے دنیا کے جس کونے میں آپ ہے فرکیر میں عمل کرے خیال کرے آپ لوگن اور چورن چپاٹن سے بھی آپ لوگ حسیاری سے کافی مصیبت ہے نہ موکہ پاتے ہی یہ لوگ آپ کے گھر میں گھوش جاتے ہیں تو آپ لوگ خیال کرے نہ بڑھی یاں سے خیال کری اور یہ بھی بتا دے سے بھی آپ لوگ حسیاری سے اپنے پریوار کا خیال رکھے نہ بچوں پر دھیان دھرے آج کل بہت مصیبت میں لڑکن پڑ جا ہے نہ تو آپ لوگ اپنا اولاد پر بھی گوھر کرے یار نہ اور ہولاند کے جانتا لوگن کے بھی دھیر سار پیار میں دے رہا ہوں آپ لوگ سے مل کر بڑی اچھا لگتا ہے بہت پیار آپ لوگوں نے دے رکھا ہے اور موئی سے رہی ہو نہ سیری نام میں آپ ہے سیری نام کے بہرے آپ ہے باہر ملک میں جیسے بھی آپ ہمیں سنتے ہو سونرائز ایف 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 یا تو یو بھائی جین انرود کے دکان میں آپ لوگن کے چہرے کی مشک راحت سلامت رہے اور یوسف جببار صاحب کو بھی یاد کیا جا رہا ہے ہر ایک کو پیار و محبت دیتے ہوئے چلتا ہوں دعا میں یاد رکھئے گا آج کے لئے ایک بار پھر نمس کار السلام علیکم نمس کار رام رام سبی کو اور انچاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگا شکریہ